سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اب یہ آیت ہے سورہ عراف کی ایک سو سنتیس سے لے کر ایک سو اکتاریس وَدَمَتْ قَلِمَتُ رَبِّكَ سِدُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَىٰ مَنِسَ وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَوَن وَقَوْمُ وَمَا كَانُ مِعَلِ شُّور وَجَاوَثْنَا بِمَنِ سَرَالِينَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمِ عَلَىٰ أَصْنَى مِنْ لَهُمْ قَالُوا يَا مُسَدْعَ لَنَا إِلَهَا إِلَهَا كَمَالًا آلِهَا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ تَجْهَلُونَ إِنَّهَا أَوْلَىٰ مُتَبَّقُوا مِعْنُ فِيهِ وَغَاطِهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَا غَيْرَ اللَّهِ يَضْعِكُمْ إِلَاهَا وَفَضَّلَكُمْ عَلَىٰ الْعَالَقِينَ قَالَا إِلَانُ جَئِنَاكُمْ مِنَا لِفِرَا حُلَنَا إِلَاهَا سُوُّنَا إِلَاهَا قَالَا إِلَاهَا يُقَدِّلُونَا إِلَاهَا وَفِيْدَا لِكُمْ بَلَا إِلْوَقِّينَ نیند کہانا فطری چیز ہے نیند میں چھوڑ دینا بازوالے ساتھی کو یہ ہمارا جرم ہے سونے والا ممکونہگار نہیں ہے سونے والا چھوڑ دینے والا اپنے ساتھی کو مانگار رہتے ہیں اس لیے حضور بازوالہ کے بعد حضور بازوالہ ارے ان کو سننا ہے اس لیے تو یہاں میٹھیں ورنہ جس طرح پر ایک سوڑ رہتے ہیں کوئی بھی مجلسوں تفسیر کیوں یا ہماری قبلیت کی ہوئی کوئی بھی ہوئی نیند تو آئے کی فطری چیزیں کیا کرو؟ حضور بازوالہ کے دیو مدد کرو اپنے ساتھی کی جگہ پہ رہو فیٹ پر ہاتھ دیکھتے لو علیہ سمجھے کی نہیں سمجھے؟ ملتے ڈرائیور کے بازوالہ سونا نہیں سونی نہیں ہے جی پچھلی آیات میں قوم فرحون کی مسلسل سرکشی اللہ اپنی طرح سے مختلف عذابوں کے ذریعوں کی ترقیعات کا بیان تھا اب ان آیاتوں میں انچام اب بنی اسرائیل کی فتخ و کامرانی کا ذکر ہے کہ وہ اب ناکام ہو گئے کدھر سے مسلمانوں کو اللہ نے کیسے کامیان کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمارے وارث کر دیا ہم نے لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اے مسلمانوں لوگ سمجھ رہے ہیں کمزور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کمزور ہو الفاظ قرآن کے ہے کہ جو کمزور تھے ان کو بارس بنایا ملک مصر کا یہ نہیں فرما رہے اللہ اللہ فرما رہے ہیں کمزور سمجھے جاتے تھے سمجھنے والوں کی غلق فہمی تھی غورستا القوم الذین کانوں یستدعفونا یستدعفو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اے سمجھے کے نہیں اللہ اللہ ہاں جو کمزور سمجھے جاتے تھے ایسے ہی آج یہاں بھی کمزور سمجھا جا رہا ہے اب وہ مسلمان جو اپنے آپ کو کمزور سمجھ لے گا اس کی اپنی خطہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ مضبوط اللہ پر انہیں رکھنے والا ہے تو قرآن میں ہل رہبریاں قیامت تک کے لئے تو یہ فرمائی سب اس زمین کے مشرق اور مغرب کا جس میں برطک رکھی ہے ہم نے ملک مصر برطک والی زمین تھی تو وہاں ہم نے اگر فیران کو تھوڑے دن تک کیا رکھا وہ بہت اچھلا کودا ہم نے کیا کیا آپ یہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ایوی کو وہاں کا فارس بنا کیا اس کا جو کچھ بنایا ہوا تھا وہ محل دیکھیں گے تو عقل دمی رہ جاتے تھے ایسی مضبوط تعمیرات کے ہماراں نام پاکی ہے تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آئے ہمیں کہ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ہم نے اس برطک والی زمین پر ان کو کیا بنا دیا اس کے خوشد کو معمی کا مالک بنا دیا میں الفاظ قرآن مدد کی تھی یعنی فرمایا جس قوم کو قوم فیران لے زریف و کمزور سمجھے رکھا تھا جس کے پیشے اللہ کی مدد ہو وہ کمزور و زریف ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ کسی وقت اس کے ظاہر حال سے دوسرے لوگ پھوکا کھا جائیں اور ان کو کمزور سمجھیں مگر انجام میں کار پر سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کمزور و زلیل نہ تھے کیونکہ درہ اتنی قوت اور عزت کس کی ہے اللہ کی ہے کس کی ہے اللہ فاطر کو کیسے مزور بنائے گا اور حق والوں کو کمزور کیسے بنائے گا لیکن انتحان کرتے لیڈ ہوتا ہے تو اس میں کمزور سمجھا جاتا ہے تو عزت و منتشاہ تو جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے زلیل اور زمین کا مالک بنا گیا تو زمین کا مالک اور بس نہ وارث بنایا ہم نے ان کو وارث بنا گیا اس میں اشارہ ہے جس طرح وارث ہی اپنی مورث کے مال کا مسکریت ہوتا ہے باپ کی حیات ہی میں ہر شخص یہ جان لیتا ہے اس کے مال و جائدان کی مالک آخرکار اس کی اولاد ہے اسی طرح علمِ الٰہی میں پری اسرائیم پہلے ہی سے قوم فرعون کے ملک اور مال کے مسکریت دے ان کے باپ دارے دیتے ہیں زمین کسی دیں مشارق مشرق کی جمائے مغارب مغرفی پورے ملک میں مصر کا مالک بنا دیا یہ ملک قوم فرعون رہا قوم عمالقہ کے حلاق ورنے کے بعد قبضہ حکومت ان کو عطا سے بڑی مضبوط مضبوط قوم بڑائی تھی اللہ عمالک اللہ کی بارکنا فیہا سے یہ بتلا دیا کہ ان زمینوں میں اللہ تعالی نے خصوصیت سے اپنی برکات نازل کی کہاں پر مصر شام یہ علاقیں برکت والے ہیں ملک شام کے بارے میں تو قرآن قریب کی متعدد آیات میں محل برکات اور بولے کا ذکر ہے اللہ کی بارکنا حال رہا اسی میں اسی کا بیان اسی طرح آزم مصر کے بارے میں بھی محل برکات اور صحرات منا بتایا گیا ہے حضرت رحمہ نے اسی طرح آزم میں فرمایا مصر کا دریاء کیا فرمایا گیا مصر کا دریاء نیم وہاں کی دریاء کا نام کیا ہے لنکہ وہاں کا نام یہ ہے دریاء نیم سید الانہار یعنی دریاؤں کا سردار ہے دریاؤں کا وہاں سلطان سے سردار ہے دریاؤں کا سردار ہے اللہ نے عمر میں فرمایا ہے برکات کے دس حصوں میں سے نو حصے بسر میں پرپاتی ہے اس طرح کی دنیا کی زمین ہوں نو حصے اللہ فرما رہے ہیں کہ برکت والی زمین کا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فارس بنا دیا کلا صاحب کے جس قوم کو غرور و بندار کے نشنے اپنی قوتان نظری سے زلیل و کمزور سمجھ رکھا تھا ہم نے اسی کو مدقبرین کی دولت و صدد اور ملک و مال کا مالک برادر دکھلا دیا اللہ تعالی اور اس کے رسولوں کا بادہ سچا ہوتا ہے ارشاد فرمایا احمد علیہ و ربی کل خسنہ علیہ عنی اسرائیم آپ کے رب کا اچھا بادہ عنی اسرائیم کا اس اچھے بادے سے مراد وہ بادہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا جب انہوں نے کہا ہم پہلے بھی مصیبت میں تھے تمہارے آنے کے بعد مصیبت میں پڑ گئیں فرمایا اللہ تمہارے دشمن کو حدا کرتے تم کو زمین کا خلیفہ بنا بے گا ونرینو انہم انا علیہ و اللہی نستور رفو فی الارضی و نجعلہم ایمہ و نجعلہم مبارسیہم و نمکنہم فی الارضی و نبیہ فی الامر و احامان و جنودہمہ منہم مکرم محذروں دیکھو اگلی اور بھی آئیے اسی جگہ ہم یہ چاہتے ہیں اس قوم کو اور احسان کریں مظلوم قوم پر گیا کریں احسان کریں جن کو اس ملک پر کمزور و سلیل سمچا گیا اے بھارت کھالو سنو ان کے آئینے میں اپنے تصویر کو دیکھو اللہ کیا فرمانے ہیں ہم اس قوم پر احسان کریں جن کو اس ملک پر کمزور و سلیل سمچا گیا ہے اور ان کو ہی سرکار اور حکام بنائیں بادشاہ بنائیں اور ان کو ہی زمین کا بارس قرار دیں اور اس زمین پر اور تصروفات کرنے کا حط دیں اور فرعون اور آمان اور ان کے لشکروں کو کوئی چیز واپے کر کے دکھلا دیں جس کے ڈب سے وہ موسیٰ کے خلاف طرح درہی تدبیر کر رہے ہیں آپ اس قومت دنیا کی سب سے مایوس اور ڈریفی قومت کے بیچ میں زندگی مدارت کے بڑھنا ہے ہر حملہ طاقت وقت نہیں ہوتا کچھ ڈرپوں کا بھی ہوتا ہے ڈرپوں بھی ہوتا بھی ہوتا ہے جن سے ڈبا ہونے تو اپنے پر آنے والی ہونا ڈریفی قومت کچھ نہیں کر رہا ہے بچھا اپنی مسئلے ہیں اپنی عبادت ہیں اپنی نماز ہیں اپنے مدرسے ہیں پھر بھی اپنے در کیوں ہیں اپنے سوچنے کی چیزیں جب کوئی آپ سے بہت ڈرنے رہے گئے تو چوکر نہ ہو جاؤ آپ میں کوئی جوہر ہے جس کو آپ ابھی تک پہچان نہیں پائے اور اس کو سامنے والے میں کاٹنے مختر حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ دونوں بانے ایک ہی ہیں امنا تعالی کے بعدے ہی کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا اور اس آخر آیت جو اس وعدے کا پورا ہونا لفظ قومت سے بیان کیا اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل پر اس انعام اور احسان کی وجہ بھی بیان فرمانی کہ ہم نے کیوں ان کو وارث بنایا بِمَا صَبَرُوا بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے کہہی کی وجہ سے حالہ کرتے ہیں تکلیف ہوتی ہے بڑا صبر کر لیتے ہیں صبر کی وجہ سے اللہ موسیٰ علیہ السلام ملک کا ملک تیار کر کے دے دیتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کی اور اس پر ان پر ثابت قدم رہے تو ہم نے ان کو وارث بنایا جو شخصی یا جو قوم اس عامل کو اختیار کرے ہمارا انعام ہر جگہ ہر بط اس کے لئے موجود ہے فضائے بد رو پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو فضائے بد رو پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار انگر قطار ابھی آج بھی وہ جو پراہیم سا ایمہ پیدا ماں کر سکتی ہے کر انداز قلستان میں حضرت حسن پسری نے فرمایا آئیس آیت میں اشارت پایا جاتا ہے جب انسان کا مقابلہ کسی ایسے شخصیہ جناس سے ہو جس کا دفاع کرنا مقابلہ کرنا اس کی قدرت میں نہ ہو تو ایسے فقط کامیابی اور خلاح کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ مقابلہ نہ کرے بلکہ سبر کرے بس میں نہیں ہے تو اپنے آپ کو جوکم میں جان جوکم میں نہ ڈالے بلکہ سبر کریں انہوں نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی کی ایزہ ہے این تقلیف کا مقابلہ اس کی ایزہ سے کرتا ہے اس نے تقلیف دیا ہمیں تقلیف نہیں اگر ایسا کرتا ہے یعنی اپنا انتقام خود لینے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دے دے کامیاب ہو یا نہ کر دے لیکن اور جب کوئی شخص لوگوں کی ایزہ تقلیفوں کا مقابلہ سب اور مسربِ الٰہی کے انتظار سے کرتا ہے جب میں مسلوم ہو اللہ میری مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لئے راستات بول دیتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے صورت صحابت قدمی پر یعبادہ پر حلید جاتے ان کو دشمن فتح پر فتح و زمین پر حکومت قطع کریں اسی طرح عمت محمدیہ سے بھی آدھ آئے جس طرح اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے قضا ورنی کا مشاہدہ کر لیا تھا امت محمدیہ نے ان سے زیادہ واضح توقع اللہ تعالیٰ کی حدد کر مشاہدہ کیا کہ پوری زمین پر ان کے حکومت و سرطنہ تمام ہو گئی وہ صرف ان کے مصر میں مارس بنے پرخادشہ بنے اور مسلمان قوم دنیا کے زیادہ ورعہ حضرت بنے نیکنے دنیا نہیں دو اللہ تعالیٰ کیا ہم نہیں سب بھال سکے قولت یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے بنی اسرائیل نے تو سبر سے کام نہیں لیا بلکہ بوسیٰ علیہ السلام سے کہا لے ہم مسئلت میں بسے پیڑے بھی تمہارے آنے کے بعد نہیں وہ صابر قوم تھی وہ مشقت مہنب والے قوم تھی لیکن کبھی کبھی بشری تقاضے سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا اللہ نے فرمایا کہ ما صبرون تو اللہ کا قول فائنل ہے یہ سبر کے قبل ہی اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی اور میران وارث بھی کنا ودمرنا ما کانا یسنور فرعون قوم مو ما کالو علشون اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تباہ کر بیا برباہ کر بیا ان سب چیزوں کو جو فرعون برسی قوم بنایا کرتی تھی اور ان عمارتوں یا ترختوں کو جتنے وہ بلند کیا کرتی تھی فرعون اور قوم فرعون کی بنایا ہوئی چیزوں میں ان کے بکانا کے عمارات خرید و ضرورت کے سامان میں مختلف قسم کی تدبیریں مختلف قسم کی تدبیریں اس لئے کہ اس وقت ہی ہم تدبیریں بہت ہیں سازشیں اس وقت کی سازشیں بہت ہیں تدبیریں ہاں ثانی چیزیں جو موسیٰ کے مقابلے میں کرتے تھے سب داخل ہیں اور وہاں اکانویں عریشون یعنی جس کو بلند کرتے تھے جس میں بلند محلات مکانات میں داخل اور بلند درمت اور انگول کی بیلے میں جن کو چھتوں پر چڑھایا جاتا تھا یہاں تک کہ قوم فرعون کی تبادی کرتا اس کے رات تو ہم نے ان کو حلا کرتا پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین ان کی بربادی پر ایسے برباد کیا اللہ تھا یہاں تک تو ان کی بربادی کا تذکرہ اب ان کی آبادی کا تذکرہ آگے بنی اسرائیل کی فتح و کامرانی کے بعد ان کی سرکشی اور جہانم اور کجرہی کا بیان شروع ہوتا ہے اللہ نے اس قوم کو کامیان پر کر دیا لیکن کامیانی کے بعد یہ قوم بھی ٹیڑی ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کی بشمار نعمتوں کے مشاہدے کے بعد ان لوگوں سے سرزد ہوئی جس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلید دینا ہے کہ پچھلے انبیاء نے اپنی امت کے ہاتھوں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں ان کو سامنے رکھتے ہیں موجودہ سرکشوں کی عزا کی فتح نہ کرو اگر تمہارے ساتھ مکہ والے تمہاری اگلی قوم کے لوگ تم کو سچا اور امانتار مانکل بھی تم کو برا کہتے ہیں وہ تم تکلیف دیتے ہیں نیمان کی وجہ سے دعوت کی وجہ سے یہ سکھ صلاح پہلے سے چلا آ رہا ہے جس قوم کو موسیٰ نے فیرعون سے لڑ کر چھڑایا تھا وہی قوم بعد میں موسیٰ کے لیے دردے سر ہو گئی تھی یہ تو چلتا رہے ہیں یہ کیا ہوگا یہ اللہ کی طرف سے علاج ہے جو ظالم ہوتے ہیں جن کو اقتراب مل جاتا ہے امیر بن گئے باشا بن گئے چودری بن گئے مہتنی بن گئے کیا بن گئے اپنے ہون ماشا ان کو صدر نے نہیں دیتا تو جو قوم بہاں سا اور حکومت والی ہو کر ظالم بنتی ہے اس کو تو صدر بانی اس کو توفیق نہیں بنتی لیکن انہی لوگوں کے ذریعے جو ستائے جاتے ہیں انسان بن جاتے ہیں کیا بن جاتے ہیں ہاں اور یہی لوگ اگر ان کی ذریعہ پر ہوتے ہیں دیکھانے آپ امیر بن جاتے ہیں یہ مہارشن میں آپ امیر بن جاتے ہیں خلانی جہاں نہیں بہت نہیں چھوٹے تو چھوٹے بن جاتے ہیں چھوٹے بن جاتے ہیں چھوٹے بن جاتے ہیں تو پھر اس کے لاغ ان کو کچھ صدر کروں گی اسی کی سنتے نہیں سیاسی لوگوں کو کہی یہ کرنا ہے ایک ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اور پاٹ میں کیا آپ سے ملنا چاہتے ہیں کوئلا ہمارا پستہ نہیں آگے لوگ پاٹ ساکتے ہیں بلکل وہی طریقہ ڈیلی تنظیموں میں بھی آ جاتا ہے نا یہ خرصت ہی نہیں ہے لیکن جو لوگ وہاں پستے ہیں خانقاؤں میں پستے ہیں مدرسوں میں پستے ہیں تبلیج میں پستے ہیں حکومتوں میں پستے ہیں تنظیموں میں پستے ہیں جن کی پامانی ہوتی حقوق کی وہ کس کی بردر سے ظلم کی بردر سے انسان بن جاتے ہیں کیا من جاتے ہیں تو وہ انسان بنے تھے لیکن جب ان کا اقترار آیا تو پھر یہ جانور پھولے پھر کس کو سکھا رہے ہیں اپنی محسن موسیٰ علیہ السلام کو سکھا رہے ہیں ہماری اولاد ہماری بیویاں جب تک کہ ہماری ضرورت ہے مدرشاہ جائے جائے کام آپ کے بغیر پتے ہیں لیکن جہاں مطلب نکل گیا آپ بیٹے کمانے کو آگئے ہیں آپ کو میٹنگ کے ساتھ میں ہم مینسٹر مانکے دکھائے ہیں ہمیں آپ کو جواب میں کوئی کیا کرتے ہیں اگر ہو انسان خود غرض ہے مطلب پرست ہے لیکن جو شریف ہوتے ہیں صحیح انسان ہوتے ہیں وہ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں وہ کمزوروں کو دبا کے لیں واقعہ اچھا اب یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمنگر سے پار کیا دریا سے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو قوم فیرام کے مقابلے میں محجزانہ قومیہ میں حاصل کی ایک منہ ملک اس کا وہی اثر ہوا جو عام قوموں پر عش و عشرت اور عزت و دولت کا ہوا کرتا ہے کہ ہم نے جاہلانا چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں واقعہ یہ نوج پیش آیا کہ یہ قوم ابھی اپنی حیجاز موسیٰ موسیٰی کے ساتھ دریا سے پار رہا ابھی موسیٰ علیہ السلام کی برگر سے یہ پار ہو گیا ہے وہ یہ قوم فیرام کے ادار دریا ہونے کرتا ماشا اپنی آنگوں سے دیکھ کر آگے ذرا آگے پڑھیں تو یہ قبیلے پر گزر ہوا جو مختلف بطوں کی پوجا کر رہے تھے کیا کر رہے تو مختلف بطوں کی پوجا کر رہے تھے وہ قوم والے بنی اسرائیل کو کچھ ان کا یہ طریقہ پسند آنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ جیسے ان لوگوں کے بہت سے معبود ہیں آپ ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا نہیں جئے کہ آپ یہ ایک محسوس چیز کو سامنے رکھ کر یہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے نہیں موسیٰ علیہ السلام نے خرمان ہے انہیں قوم تجھلو جاہیل قوم ہوں انہیں سمجھتا نہیں کیا تقاضہ کر رہے ہو تم یہ لوگ جن کے طریقے کو تم نے پسند کیا ان کے عامال سو ضائع اور برواد ہیں باطل کے پہ وحال باطل کے پیچھے چلنے والے تمہیں ان کے حرص نہ کرنا چاہئے کیا میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کسی کو معبود بنا دو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو تمام جانوالوں پر فضیلت بخشی ہے مراد اس وقت یہ اہلِ عالم ہیں کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہی دوسرے سب دنوں سے افضل اور عالی تھے اس کے بعد بنی اسرائیل کو ان کے پچھلی حالت بیاد بلائی ہے کہ وہ فرام کے حقوں میں کیسے مجبور تھے مقبور تھے ان کے لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت اور ان کی دعا کی برکت سے اس عذاب سے نجات دیا اس احسان کا اثر یہ ہونا چاہئے کہ رب العالمین کے ساتھ دنیا کے ظلیل کریم پکتروں کو شریک ٹھیرا یہ کیسا ظلم عظیم ہے اس سے توبہ کرو یہ سمٹھایا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام 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 موسیٰ علیہ السلام